بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میرہ کچین ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے اور میرہ کچین کی آنر آپ کے لیے مزیدار سی ریسپی لے کے حاضر ہے آج ہم بنائیں گے سبز میرچ دہی والی بہت مزیدی لگتی ہے آپ ہر سالن کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں گھر میں کچھ پکا ہو آپ کو پسند نہ ہو آپ جھٹ پڑ سے اٹھیں دہی والی سبز میرچی بنائیں اور اپنا پورا کھانا اس کے ساتھ کھائیں تو ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں بہت مزید کی بنتی ہے سب سے پہلے میں نے یہ ایک پاؤ سبز میرچے لیے ہیں یہ بہت زیادہ باریک والی نہیں ہے وہ بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہیں اور یہ موٹے چھلکے والی میرچہ یہ کڑوی نہیں ہوتی تو اس کو میں نے کٹس لگا لیے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ساری میرچوں کو پہلے دھولینا ہے ہم کو خوش کر لینا ہے پھر کٹ لگا لینا ہے تو کٹ میں نے ساری سبز میرچوں کو لگا لیے ہیں تاکہ ہمارے ٹائم کی بچت ہو تو کڑائی کو ہم نے چولے پہ چڑھا دیا ہے ہم ساتھ ساتھ جو سپائسیز اس میں جائیں گے وہ ڈسکس کریں گے بہت مزے کی ہماری دہی والی میرچے تیار ہونے والی ہے تو کڑائی کو چولے پہ رکھتی ہے اب ہم اس میں آئل ڈال دیں گے یہ دیکھیں تقریباً ہاف کپ سے کم میں نے آئل ڈال دیا ہے اس میں آئل ہمارا جیسے ہی گرم ہوتا ہے تھوڑا سا تو ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے زیرہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے زیرہ ایڈ کر دیا ہے تو ہم نے لوہ سے فلیم پہ ان مسالوں کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے صرف ہم نے اس کی خوشبو جو ہے اس کو بڑھانا ہے اس کو فرائی کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ان مسالوں کی جو خوشبو ہے وہ اچھے سے نکل کے ہماری ریسپی کا حصہ بن جائے شلال سے اب اس میں ہم جو نیکسٹ مسالہ ہے وہ ڈالیں گے اچاری مسالہ تو بہت مزے کی بنتی ہے اچار کی مرچیں آپ بھول جائیں گے جب آپ یہ مرچیں بنائیں گے تو اس میں آپ کو بتا دوں کیا کیا ہے اس میں کلونجی ہے میتھی دانا ہے آم چور ہے اور ثابت دھنیا ہے مطلب کہ مکس اچاری مسالہ ہے یہ ایک ٹیبل سمور بھر کے یہ بھی ہم ڈال دیں گے شلی ناظرین ہم نے اچاری مسالہ کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں سبز مرچیں ایڈ کرتے ہیں جو ہم نے ایک پاو لی تھی ان میں ہم نے کٹ لگا لیے تھے تو ان سبز مرچوں کو اب ہم اس مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اس کو فرائی کریں گے تو ماشاءاللہ سے بہت مزے کی ہماری یہ مرچیں فرائی ہوں گی تو مسالہ بھی اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے گا تو ہماری مرچیں بہت مزے کی فرائی ہو رہی ہیں تو جیسے ہماری مرچیں تقریباً ہاف پرسینٹ جو ہیں وہ فرائی ہو جائیں گی تو ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے بہت مزے کی ہماری یہ مرچیں بننے والی ہیں تو آپ ہر کھانے کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں اور خصوصاً دال چاول کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ مزے کی اور لذیذ لگتی ہیں تو ہر کھانے کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا لے سکتے ہیں بہت چٹ پٹا فلیور دیتی ہیں بہت مزے کی لگتی ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں مسالوں میں ہماری جو مرچیں ہیں وہ اچھے سے پرائی ہو چکی ہیں تو اس ٹیج پہ ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی ہم تقریباً ایک کٹوری کے قریب اس میں ایڈ کریں گے تو بہت مزے کا فلیور آئے گا دہی کے ساتھ تو بہت زیادہ مزے کی ہماری جو ہیں وہ مرچیں تیار ہونے والے ہیں یہ دیکھیں اب دہی میں ہم ان کو تقریباً پانچ چھ منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں آشاءالل سے یہ دیکھیں ہماری جو دہی والی ہیں چٹ پٹی مرچیں تیار ہو چکی ہیں اور اس ٹیج پہ آپ کا لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے پلیز میرے چینل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں بیو کرتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزے دار ڈشیز دیکھے آتی رہوں تو یہ دیکھیں ہماری چٹ پٹی سبز مرچیں دہی والی تیار ہو چکی ہیں تو اب ہم تھوڑا سا دھنیا اس پر سب درنکل کریں گے خوبصورتی کے لیے تو آپ کو اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور فائنل لوک دکھاتے ہیں نیو ناظرین یہ ہے ہماری دہی والی چٹ پٹی سبز مرچوں کی فائنل لوک بہت مزے کی بنتی ہیں بہت چٹخارے دار بنتی ہیں آپ ضرور ڈرائی کی جائے گا آپ کو بہت مزا آئے گا آخر میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برکت دے آپ کے ریزق میں برکت دے میرہ کچن کے نام سے میں نے چینل بنایا ہے پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس کر کے بتائیں کہ میری ریسیپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو کل پھر ملتے ہیں نئی مزہدار سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ